اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آج آپ کو اپنے کالوں کا شوق کروانے لگا ہوں یہ باپ ہے اسی بیٹی کے ساتھ ہم نے آج اس کو لگایا ہوگا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ بڑی جلد ان کے بجے بھی آئیں گے اور یہ آپ مرگا جیک کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لسانی مرگا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ لسانی مرگا نہیں ہے میرے پاس یہ جو لسانی ہے وہ لسانی بینگم کی نسل میں سے ہیں وہ دوسرے ہیں وہ تو پہچانے جاتے ہیں صاف طور پر یہ جو مرگے ہیں میرے پاس بلیک کلر والے یہ لسانی نہیں ہے یہ جو ہم نے نواب والا مرگا مگوایا تھا انڈیا سے نواب والا تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک پہچان کا آپ کو پتا چل جائے اصل میں یہ فرید کوٹی مرگے ہیں جو فرید کوٹ انڈیا میں ہے اب بہت سارے بھائی نا مجھے فرید کوٹ سے میسج کرتے ہیں کہ ہمارے ادھر تو کوئی فرید کوٹی مرگا نہیں ہے تو بھائی جان مجھے یہاں سے میہاں والی سے بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں کہ میہاں والی میں ہمارے پاس پیور میہاں والی مرگا نہیں نظر آتا ہوں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کسی علاقے کا ریجن ہے اگر ایک چیز کسی علاقے کی وجہ سے مشہور ہوئی ہے تو وہ اس علاقے میں بھی موجود ہو اب سندھ میں بہت سارے سندھ میں لوگ امپورٹڈ شوک کرتے ہیں وہاں پہ سندھی مرگیں نہیں آپ کو ملیں گے میہاں والی میں بہت سارے لوگ شوک کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس میہاں والی مرگیں پیور حالت میں ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس پیور حالت میں نہیں ہیں اب آپ اس میں یوٹیوبرز کی بات چھوڑ دیں یوٹیوبرز کے پاس تو پیر شاہ علم شاہ صاحب کے گھر کی بریڈ بھی پڑی ہوتی ہے ان کے پاس تو نواب والا خود دے کے گیا ہوتا ہے ملکوں کو ٹھیک ہے تو یہ بات ہے ساری تو اسی لیے ہم آپ کو کنسنٹریٹ کہتے ہی نہیں کہ آپ ان بریڈوں کے اوپر کریں ہم تو آپ کو کہتے ہیں کہ ان کی آپ کوالٹیز کے اوپر کنسنٹریٹ کریں بریڈ میں تو آپ کو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ لہسانی مورگ ہے یہ کالا نواب ہے یہ مداری والا ہے یہ فلانا ہے یہ ڈینگنا ہے لیکن جب آپ اس چیز کو دیکھیں گے آپ ایک عام بندہ بھی اچھی چیز کو دیکھتا ہے جب جس میں کوالٹیز ہوتی ہیں تو اس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بندہ سچ بول رہا جھوٹ بول رہا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے یہ میرے نواب والے گھرک کی بریڈا اور اگلی ہی ویڈیو میں اسی کو وہ سیل کر رہا ہوتا اور جتنے کا وہ سیل کر رہا ہوتا اس سے مطلب تھوڑا مہنگا آپ کو منڈی سے مل جائے گا اتنے کا وہ سیل کر لیتے ہیں کئی لوگ وہ اتنا کوالٹی والا نواب والا ہوتا ہے منڈیوں میں بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو مل جائیں گے ساری نسلیں مل جائیں گے لیکن کوالٹی آپ کو وہیں پہ ملے گی جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کوالٹی پہ کنسنٹریٹ گیا کریں آپ نسلوں پہ کنسنٹریٹ نہ کیا کریں کیونکہ نسلوں میں انسان دھوکہ کہا سکتا ہے اب نواب والے کالے کیسے تھے اب آج کل کے جو نوجوان ہیں آج کل کے جو شکین ہیں ہم ان کو جو دکھائیں گے جو بتائیں گے ان کو وہی سمجھ آنی ہے اب جس نے وہ بریڈ دیکھی ہوئی ہے آج سے ساٹھ ستر سال پہلے تو وہی آپ کو بتا سکتا ہے نا کہ یہ کیسے تھے تو وہ تو آپ کو چند لوگ ملیں گے لیکن یہاں پہ بتانے والے تو ہزاروں ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ نواب والے ہیں یہ لسانی ہیں یہ پلانے ہیں یہ ڈنگنے ہیں لیکن ایک چیز کھڑی ہے یہ سامنے چیز آپ کے کھڑی ہے آپ نہ اس کو کہیں نواب والا آپ پھول کو کوئی بھی نام دے دیں گلاب کو کوئی بھی نام دے دیں تو وہ گلاب ہی رہے گا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو کوئی گلاب کہتا ہے کہ نہیں اسی طرح ان ملگوں کا صاحب ہے اس کے انگ انگ میں ایک کوئلٹی ہے اس کے انگ انگ میں ایک پوائنٹ ہے جو نظر آ رہے ہیں تو اس کو کوئی کہے کوئی نہ کہے اس کو کوئی فرق نہیں بڑھتا اور جو لسانی مرگے آج کل آپ کو دکھائے جاتے ہیں وہ بیسک میاں والی کے مرگے ہوتے ہیں جن کے مورے ستائیسو اٹھائیسو گرام سے اوپر نہیں ہوتے یہ جو نواب والے مرگے تھے یہ بڑے بڑے مرگے ہوتے تھے پھر ان کو لوگوں نے اپنی گیم کے حساب سے ان کے سائز جو مرتب کی ہے اب بہت سارے ایسے نواب والے مرگیاں جن کے مالکوں کا نام نواب تھا ان کے کالے میں شعور ہو گئے تو وہ بھی نواب والے ہیں ایک نواب انڈیا سے آیا تھا چل کے اب کئی لوگ ان کو اس کی بریٹ سے جوڑتے ہیں تو وہ بھی نواب والے ہیں تو ہر کسی کے آج کل اپنے ہی نواب والے ہیں اس لئے آپ چیز کی کوالٹی دیکھیں اس کی چیز دیکھیں پہچان کا اس کے سانسا طریقہ ہوتا ہے اس کے ناک سے اس کی جو ہوتی ہے جو کلی تاجے ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے آنکھ ایک طرح کی پیچھے کی طرف چڑی ہوتی ہے آنکھ میں اس کے نیلا ڈورا لازمی ہوگا کاری باز یہ ہوتے ہیں نلیاں ان کی وائٹ ہوتی ہیں مادیوں میں تھم آتے ہیں نلیوں میں ان کے اندر بھی تھم آ جاتے ہیں جب کراوس ڈلتا ہے نلیوں میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کی طرح سیدھے کڑے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کئیوں کے گردن کے رنگ بڑھتے ہیں کئیوں کے نہیں پڑھتے ہیں ہمارے پاس جو بریڈ ہے یہ فرید کوٹی ہے ان میں سب میں پڑھتے ہیں جتنے بھی میرے پاس ان کے بچے ہیں اور اس کی بریڈ ہے سب میں پڑھتے ہیں ان کی جو پیچھے کنیاں ہوتی ہیں ان کے اندر وائٹ پار ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں وہ بتانے کی ضرور نہیں ہوتی ہے ان کو پکڑیں گے ہاتھ میں تو ایک آپ کو عجیب سا قصہ پن ان کا محسوس ہوگا وہ قدرتی ہوتا ہے کسی گیم کرنے سے کچھ تپانے تپونے سے وہ تپن پن نہیں آتا وہ آٹومیٹگلی ہوتا ہے پڑھوں میں ان کے ایک پاور ہوتی ہے جہان ہوتی ہے ٹانگوں میں ان کی بہت زیادہ زور ہوتا ہے اسی لئے ان کو یہ فرید کوٹی کہا جاتا ہے یہ کاری باز بھی ہوتے ہیں کاری بھی مار جاتے ہیں مادیاں بھی ان کی بڑی اگریسیف ہوتی ہیں مرگے بھی اگریسیف ہوتے ہیں اب میں اس کا یہ ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں مرگا اسی طرح کا اسی بریڈ کا آپ کو سمجھ آئے گی جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں بھی آپ کو وہی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی فیس دیکھ لیں اس کا اس کے ناک سے اس کا کلیتا شروع ہو جاتا ہے پیچھے جا کے نہیں ہوتا سیدھا ہوتا ہے بالکل نلیاں دیکھ لیں ٹھیک ہے نلیوں میں کئیوں میں تھے ماتیاں کئیوں میں نہیں آتے تو یہ وہ باپ تھا وہ باپ تھا اس کا جو باپ تھا وہ آپ کو میں نے دکھایا ہویا کسی ویڈیو میں دوبارہ پھر دکھا دوں گا وہ انڈیا سے آیا تھا آگے یہ بیٹا ہے آگے اس کا بیٹا بھی ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس سے آگے بھی بریڈ ہماری انشاءاللہ چلے گی تو یہ نیاب ہوتے ہیں نیاب اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ کبھی کباری انڈے لے کرتی ہیں سال میں ایک دفعہ پانچھے انڈے لے کرتی ہیں اس سے زیادہ انڈے لے نہیں کرتی ہیں بے شمار لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں مجھ سے مانگتے رہتے ہیں میرے پاس ایک چیز نہیں ہوتی تو میں کیسے کہوں کہ یہ میرے پاس موجود ہے تو جب انشاءاللہ آئے گی تو آپ سب کو ملے گی جس کی قسمت ہوگی اس کو ملے گی اب یہ اتنے تو نہیں آئیں گے کہ میں ہر کسی کو دے سکوں تو جو کافی دیر سے جنہوں نے کہا ہوگا انشاءاللہ ان کو میں دوں گا جن سے میں نے کہا ہوگا کہ میں آپ کو دوں گا تو اس لیے یہ نیاب ہوتے ہیں کہ یہ ان کی جو پیداوار ہے جو ان کی بریڈ ہے جو ان کی پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی اس موضوع کے اوپر ازانوں نے لگ گئی ہے تو بھائی کو دعوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ مرگیں آپ نواب والے سمجھیں نواب والے نہ سمجھیں ان مرگوں کو نہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ کوئی مجھے فرق پڑتا ہے نہ ہی یہ بعد میں آپ کو یہ سیل کے لیے اویلیبل ہوں گے اس لیے کمنٹ کرنے سے پہلے جو نئے شکین حاصل طور پر سوچ لیا کریں کہ اگر ایک بندے نے اتنے پیار سے اتنی دیر سے سنبھال کے چیز رکھی ہوئی ہے سات سال سے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ شوق بیس سال سے ہمارے پاس پڑھا ہوگا تو اس چیز کا ذرا خیال کیا کریں دوسرے کے سینٹیمنٹس کو ہٹ نہ کیا کریں چاہے کسی کا بھی چینل ہو تو پیار کریں آپ پیار کریں گے کسی سے آپ کو پیار ملے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ